اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریہ سے ہوں گے جی آج میں نے بنائی ہے چکن وائٹ کڑائی جو کہ بہت مزے دار بنی ہے اور میں نے کوئی بھی بزاری مسالہ اس میں نہیں ڈالا سارے انگریڈینٹ میں گھر سے ہی ڈالوں گی اور یقین کریں گے آپ لوگ اس قدر مزے کی بنے گی اس قدر یمی بنے گی نہ کہ کیا بتاؤں چلنج سٹار کر لیتے ہیں ایک کپ میں نے آئیڈ آرہ کڑائی میں اب میں اس میں ڈال دوں گی چکن چکن زیادہ نہیں ہے تین پاؤ کے قریب چکن ہے اچھے سے دھوکے پھر یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اس وقت تک میں اس کو فرائی کروں گی جب تک کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں جی اس کو اس کو اس میں ڈال دیں گے آئل میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اس کا کلر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبدست قسم کا ہمارا چکن بن رہا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پسے ہوئے پیاز ادرک اور لہسن ایک ہی جگہ میں نے تینوں چیزیں ڈال دی تھی تھوڑا سا کھنگال کے ڈالیں گے جگہ بھی تاکہ کوئی بھی چیز زیادہ نہ ہو تو ادرک تھوڑا سا ادرک تھوڑا سا لہسن اور دو عدد پیاز درمیانے سائنس کے میں نے انہیں کٹ کے اس میں ڈالا گرینڈر میں اور میں نے اچھے سے اس کو پیس لیا یہ دیکھیں اس پیسٹ کو ہم چکن میں پکنے دیں گے چکن کی خوشبو بھی ختم ہو جائے گی سمیل جو ہوتی ہے بری اور یہ ہمارے پیاز بھی اس میں پک پک کے یہ دیکھیں براؤن ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں زبردست قسم کا ہمارا جو مسالہ ہے ریڈی ہو رہا ہے اب یقین مانیں گے کہ میں کچھ بھی اس میں باہر کا میں نے ڈالا ہی نہیں چلیں جی اب ایک کپ لے لیتے ہیں دہی اب اس میں 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 نے ڈال دیا ہے ایک چمچ سیرہ پاودر ایک چمچ ڈال دوں گی میں اس میں کالی مرش کی بھر کے ڈالیں گے ایک چمچ ڈال دیا میں نے دھنیا پاودر کا اور ایک چمچ میں نے ڈال دیا ہے وائٹ پیپر وائٹ کالی مرش جو سفید مرش ہوتی ہے کالی مرش کی طرح وہ والی ان سب کو مکس کریں گے اب یہاں پہ ہمارا مزیدار قسم کا چکن بھی فرائی ہو گیا ہے اچھے سے دیکھیں گولڈن گولڈن ہو رہا ہے پیاز بھی ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اب میں جی باقی چیزیں جو میں نے ابھی اس میں میٹیریل � دیللا ہے ابھی آدی چمچ میں نے اس میں نمکے ڈال دی ہے کیونکہ نمک میں نے اس مسائلے میں نہیں ڈالا تھا جو میں نے دہی میں چیزیں ڈالی ہیں یہ نمک ڈال کے ہمیں اس کو اچھے سے امیس کر لوں گی اور اس نے دہی میں سارے مسائلے میں اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے بھونوں گی اس کو پکنے دوں گی آپ یقین کریں گے اس قدر زبردست بنیں گا ریسٹورنٹ سٹائل لگے گا آپ کو بالکل سے اور بالکل پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مہمان آ جاتا ہے بندہ پرشان ہو جاتا ہو کوئی بزاری تو پڑا ہی نہیں ہے میرے پاس شان والوں کا نیشنل والوں کا تو میرے پاس مسالہ ہی نہیں ہے اب میں کیا کروں اب کیسے بناوں تو پریشان مت ہوں ایسے ہی اس کو آپ بنا سکتے ہیں پیٹوری بھی تھوڑی سی پانی میں ڈال کے اس میں کھنگال کے اس میں ڈال دیں تاکہ دہی بھی ہمارا ضائع نہ ہو اب دہی میں ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اپنی چکن کو اب یہ دہی کے پانی میں پکتی رہے گی اور اچھے سے یہ گل جائے گی انشاءاللہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب جی کیا کریں گے اس کو میں ڈھک دیتی ہوں تقریبا پانچ سے چھ منٹ کے لیے ڈھک کے اس کو پکنے دیں گے جب تک کہ اس کی گریوی جو ہے وہ اور کم نہیں ہو جاتی جیسے گریوی اور کم ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو گریوی ہے وہ کم ہو گئی ہے اور اچھے سے ہمارا جو سالن ہے وہ بھون گیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں سائیڈی اس کی ساف کر لیتے ہیں اب میں کیا کروں گے اس میں ڈال دوں گی کریم ٹیٹرہ پیک کی کریم آپ کے پاس اگر تازہ کریم ہے تو وہ ڈال دیں دو سے تین چمچ ڈال دیں بس اتنی بہت ہے اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو ہیوی ہو جائے گی کیونکہ ہمارا چکن بھی ون کیجی نہیں ہے تین پاؤ کے قریب ہے یہ دیکھیں تو جب آپ اس میں ملائی ڈالیں ملائی ڈالنے کے بعد کریم ڈالنے کے بعد یعنی کہ ملائی نہیں تو آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانا تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے صرف اس کو آپ نے پکانا ہے تاکہ جو کریم ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے بس پھر زیادہ نہیں پکاتے کریم کو اس کے بعد ہم کیا کریں گے جی اس کو میں کر دوں گی جی اس کے اوپر میں نے ڈھک دیا تھا ہلکی آنچ کر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہماری ہے وائٹ کڑائی زبردست کے زن کی تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنا کریمی کریمی ٹیکچر ہے کتنی زبردست یمی یمی لگ رہی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں اب میں اس پہ ڈال دوں گی تھوڑا سہارا دھنیا کار کے اچھے سے دھوکے اور پھر میں اس پہ ڈال دوں گی لمبائی میں کٹا ہوا ہمارا ادھرک یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مجھے امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ضرور بنائیے گا اوکے جی اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ